ہلو ویلکم ٹو لیگل اویئرنیس ویب سیریز لیگل اویئرنیس ویب سیریز میں چار سو سے زیادہ ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اور شاید اس میں سے چار یا پانچ ویڈیو میں ہم نے لاؤ آف بیل کے بارے میں بات کی ہے ڈلی دنگوں کے سلسلے میں بھی جو نتاشا نروال کا خاص کیس تھا اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنایا تھا لاؤ آف بیل کے بارے میں اکثر آرڈرز آتے رہے ہیں ان آرڈرز کی انیلیسز لیگل اویئرنیس ویب سیریز میں ہم کرتے رہے ہیں ایک بات میں نے بار بار کہی ہے کہ بیل کا آرڈر بریف ہونا چاہیے مگر اکثر ججز لاؤنگ ڈیٹیل آرڈرز لکھ رہے ہیں ان میں بہت سی غیر ضروری چیزیں آ جاتی ہیں گو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا میرٹ آف کیس سے کوئی تعلق نہیں آج جو بات کرنی ہے وہ دلی دنگوں کے بارے میں تین لوگوں کو بیل دی گئی ہے آصف اقبال تنہا دیوانگا کلیتا اور نتاشا نروال بڑے ڈیٹیلڈ آرڈرز آئے ہیں آصف اقبال تنہا کا آرڈر 133 پیجز کا ہے دیوانگا کلیتا کا آرڈر 83 پیجز کا ہے نتاشا نروال کا آرڈر 72 پیجز کا ہے دیکھئے ہم لیگل آویئرنس میں بار بار کہتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا پی این کمار کا جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا ہائی کورٹس آر ہائی کورٹس دیش کی ہائی کورٹس نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری ہائی کورٹس واقعی میں ہائی کورٹس ہیں اسی لیے میں نے کئی آرٹکلز میں بھی یہ بات کہی اور کئی جگہ یہ بولی کہ کولیجیم سسٹم کی ایک کمی یہ ہے کہ کونسٹوٹیوشن نے جو رول راشپتی کو دیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ہائی کورٹس میں بہت اچھے اچھے ججز ہیں کولیجیم سسٹم نے ہائی کورٹ ججز سے کنسلٹیشن ختم کر دیا ہے ہائی کورٹ کے ججز کا کولیجیم سے نکالا جانا میرے خیال سے کولیجیم کی ڈیلیبریشنز میں جو ایک بہت بڑا کمپوننٹ سیڈ بیک ہائی کورٹس سے آتی اس سے کولیجیم جو ہے وہ ڈیپرائیو ہو جاتا ہے ویسے آئیم شیور کہ کولیجیم کے ججز ضرور انفارملی کچھ نہ کچھ فیڈ بیک ان سے لیتے ہوں گے آج کے جو تین یہ ججمنٹ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے ورود ڈلی میں پروٹیسٹ ہوئی ان پروٹیسٹ کے بعد بہت بڑا دنگا ہو گیا کچھ لوگ اس کو جینوسائٹ کہتے ہیں کئی اس کی تصویریں بہت ڈسٹرپ کر دینے والی ہیں لوگ انجرٹ پڑے ہوئے ہیں ان سے نیشنل انتھم فیضان نام کے آدمی سے زبردستی گواہی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے دیش کے پریسٹیج لور ہوا ہے یہ جو آج تینوں ججمنٹ آئے ہیں یہ بہت بڑا سٹ بیک ہیں اس سسٹیمیٹک اور ڈیلیبریٹ پروپگنڈے کا جو پروٹیسٹ کو ٹیررزم کی طرح دیکھتے ہیں جو پروٹیسٹ کرنے والوں کو انٹی نیشنل مانتے ہیں اور بن نکسلائٹس کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سٹ بیک ڈیلی پولیس کے لیے تو ہے ہی یہ ٹی وی اینکرز کے لیے ہیں جنہوں نے ایک توفانے بتتمیزی مچا رکھا تھا ان لوگوں کو کنڈم کرنے کے لیے ڈیلی دنگوں کے جو اصلی کلپریٹس ہیں ان تک تو پولیس نہیں پہنچ رہی جنہوں نے پرووکیٹیو اسپیچز دی ہیں ان تک تو پولیس نہیں پہنچ رہی لیکن وہ ایکٹیویسٹ جو سماج میں ایک بدلاؤ لاتے ہیں جیسے پنجرہ توڑ کا موومنٹ عورتوں کا انقلاب موومنٹ ان کو انہوں نے ان معاملات میں پھنسا کر نہ صرف حیرس کیا بلکہ ایک سال سے وہ لوگ کسٹڈی میں دیکھیں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی کہ کوئی بھی پروٹیسٹ راشت کے ورود ہے سی اے اے کا ورود راشت کے ورود ہے راشت بھارت ہے اور بھارت کے ورود کوئی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا بھارت نہیں تو ہم بھی نہیں ورود ہو رہا تھا ایک قانون کا اس قانون کی سمیدھانکتہ پر پر پرشن اٹھائے جا رہے تھے اب جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں ان کو ٹیرریسٹ مان لیا جائے ان پہ یوپا لگا دی جائے تاکہ ان کو بیل نہ ملے اس آرگومنٹ کو ڈیمولش کر دی آدلی ہائی کوٹ کے جج جسٹس انوب جہرام بھمبھانی نے یہ تینوں ججمنٹس جو ہیں یہ جسٹس انوب جہرام نے لکھے ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسرے ججتے وہ جسٹس سدھارت مردل تھے بڑے اوثنٹک ججمنٹس بہت ساؤن ججمنٹس بڑی زبردست انیلیسز فیکچوال تینوں کیسز کی سامنے رکھ دی لیکن آئیے اس سے پہلے کہ میں بات کروں صرف ایک ججمنٹ کی اس میں سے نتاشا نروال کے جنرل باتوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا یہ تین ججمنٹ کہہ رہے ہیں پہلی چیز جو بہت بڑی اس ججمنٹ نے کہی وہ یہ کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ٹیرارسٹ ایکٹ نہیں ہے یوپا کے تحت یوپا کا غلط استعمال فریولیس یوز لوگوں کی ڈیسنٹ کو سپریس کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا یوپا پہ ہم نے ویڈیو بھی بنایا تھا میں نے آنٹکل بھی لکھا تھا اور یہ بات بہت زمانے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیرارزم کی ڈیفنیشن بہت وائیڈ ہے اور وائیڈر ڈیفنیشن کرائیمز کی کلاسیکل پرنسپل آف کرمنل لاؤ پرنسپل آف لیگیلیٹی کو وائیلیٹ کرتی ہیں جو کہتا ہے کہ crime کی narrow as possible definition ہونے چاہیے یہ بات آگئی اس ججمنٹ میں ابھی میں ان کی بات کرتا ہوں دوسری چیز پہلے اصولوں کو سمجھ رہے ہیں جو ان تین ججمنٹ سے آئے نمبر ایک right to protest terrorist act نہیں ہے یوپا سے covered نہیں ہے نمبر دو یوپا کا frivolous استعمال ویروت کو dissent کو suppress کرنے کے لئے نہیں ہو سکتا اور تیسری چیز کہ right to protest is not outlawed and cannot be termed as terrorist act یہ کتنی بڑی بات کہتی ہر سرکار نے جس نے بھی ویروت کیا اس کے ویروت sedition کے charges لگا دی تاڈا اور پوٹا اور یوپا کا غلط استعمال ہوا یہاں پر court نے کہا کہ چار sheet میں کوئی specific terrorist act تو بتاتے کیا انہوں نے funds raise کیے کیا کوئی بم مار دیا کیا کوئی cross border connection تھا ہائی court نے کہ چار sheet میں absolutely there is nothing by way of specific or particularized allegation اس شبد کو سمجھ یہ specific allegation یہ terrorist والا کام انہوں نے کیا کوئی fact نہیں ہے پولیس نے سب کے سب کو ایک larger conspiracy umbrella کے تحت لاکر رکھ دیا اور اسی لیے court نے کہا کہ یہ satisfy نہیں ہوتی یوپا کا requirement عاصف اقبال کا case لے لیں عاصف اقبال تنہا ہائی court نے نوٹ کیا کہ بھائی ان کے ورد ایک ہی کام ہے جو specifically آگیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک mobile sim card کسی کو دے دی اور جس کو دی اس نے ایک whatsapp group بنا دیا تاکہ c a کے protest کے بارے میں messages چلے جائیں یہ ایک action کیا terrorist act ہے court نے اس پر پرشن چن لگائے اور court نے کہا ہے کہ hyperbolic allegations لگائے گئے ہیں وہی کام جو tv anchors studio میں بیٹھ کے کر رہے ہیں لگتا ہے کہ ہماری police اور investigators چار sheet بنانے میں کر رہے ہیں specific کوئی allegation نہ نہ نتاشا نروال کے ویرود ہے نہ کلیتا کے ویرود ہے دیوانگا کلیتا کے ویرود ہے اور اس لیے جب کوئی particularized allegation نہیں ہے تو section 15 and 17 UPA کے applicable نہیں ہو گئے court نے کہا allegations of inflammatory speeches organizing of chakka jaam instigating women to protest یہ ساری چیزیں in our view at worst are evidence that Apiland participated in organizing protests but we can discern no specific or particularized allegation much less any material to bring out the allegation that Apiland incited violence what to talk of committing a terrorist act or a conspiracy or act preparatory to the commission of terrorist act as understood hirindra hirindra vishnu thakur ka judgment court kia supreme court ne bhi ye baat kai thi every terrorist may be a criminal but every criminal cannot be given the label of terrorist manner to criminal acts or omission that fall squarely within the definition of conventional offenses as defined in IPC protest hai violence hai hanvama hai aapke ordinary loss uske liye kafi hai phir justice anoop ne mazdoor kisan shakti sangathan 2018 ka supreme court ka judgment court kia aur us mein supreme court ne kaha tha legitimate dissent is a distinguishable feature of any democracy kisih janatantra ka sab se distinguishing feature kya hai dissent hai and the question is not whether the issue raised by protesters is right or wrong or whether it is justified or unjustified supreme court keh rahi hai ki dissent distinguishing feature hai kisih bhi janatantra ka aur yye prashn nahi hai ki joh protest kar rahe woh sahih hai ya ghilat hai justified hai ya unjustified hai since people have the right to express their views you yye unka adhikar hai anu ched unnis ka adhikar hai supraim court ne baad me ye kaha kya agar protest noisy hai disorderly hai ya violent hai woh article nineteen me protected nahi hai sarkar ko adhikar hai usko ban karen lekin yaha c.a.a. ki protest ke baare mein court ne note kiya ke unko ban nahi kia gaya tha jin organization se ye loog associated thay woh banned organizations nahi thay paragraph 35 36 natasha narwal ke judgment ka bade important statements a allegations relating to inflammatory speeches organizing of chak jam instigating women to protest and stockpile various articles ye wohi articles and other similar allegations in our view at worst are evidence that Apilant participated in organizing protests bas itna isse ye allegation nahi nikalta ke woh atank vaat karna cha raha paragraph 36 mein court nae ka we are constrained to express that it seems that in its anxiety to suppress dissent in the mind of the state the line between the constitutionally guaranteed right to protest and terrorist activity seems to be getting somewhat blurred if this mindset gets traction it would be a sad day for democracy मै समझता हूँ कि ये एक line जितने YUPA के cases file किये गए है उन सब पर प्रश्ण चिन लगाती right to protest सम्विधानिक अधिकार है और अगर वो अधिकार और आतंगवादी activity की line blur हो जाए प्रोटेस्ट को आतंगवादी activity कह दिया जाए तो दिल्ली High Court कह रही है it will be a sad day for democracy मैं समझता हूँ कि सरकार को इतनी सخت observations के बाद अब बहुत कम उमीद होगी कि ये orders जब regular hearing होगी trial होगा उसमें prosecution की evidence के बिना पर इन लोगों का conviction होगा और अगर मकसद सिर्फ परिशान करने का है तो काफी हद तक पूरा हो गया लेकिन देश को आगे जाना है परधान मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही अभी G7 में के हमारे natural ally है G7 की liberal democracies देश के परधान मंत्री की बात मानने चाहिए हमें एक liberal democracy बनना चाहिए और हम liberal democracy जब बनेंगे जब dissent को accept करेंगे Legal Awareness Web Series अगर आपको पसंद आती है तो मेरी आपसे request है कि हमारे इस जब आपको